بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس ہاوار ہیو ایم ازرہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میت کی دنیا بائی ازرہ پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسسائز 2.3 کا کسچن نمبر 5 ڈسکس کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم کسچن نمبر 6, 7 اور 8 تک ڈسکس کریں گے تو ہمارے پاس چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کسچن ہے کوئی بھی سٹ ہے a is equal to 1, 2, 3, 4, 5 یہ ہمارے پاس given ہے اور کسچن ہے a union 5 is equal to a مطلب a کا union لے کھلی سٹ کے ساتھ تو آنسر آئے ہمارے پاس a یہ ہم نے پروف کرنا ہے تو a ہمارے پاس given ہے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں a union 5 left hand side لیتے ہیں left hand side لے کے right hand side کو پروف کرنا ہے a union 5 5 مطلب کھلی سٹ ہے یہ ٹھیک ہے a ہمارے پاس کیا ہے a یہ 1, 2, 3, 4 اور 5 union 5 5 کھلی سٹ ہے empty سٹ ہے ٹھیک ہے union کا مطلب کیا ہوتا ہے union کا مطلب ہے دونوں سٹ کے all element ترتیب کے ساتھ لکھنا کوئی بھی element کو repeat نہ کرنا دو دفعہ نہیں لکھنا اگر کسی سٹ میں دو دفعہ کوئی digit آ رہا ہے تو اس کو ایک دفعہ ہی لکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں a سٹ میں تو 1 سے 5 تک ہے جبکہ جو کھلی سٹ ہے ہمارے پاس empty سٹ ہے وہ ہمارے پاس کھلی ہیں تو union کا مطلب تو دونوں سٹ میں جو element ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ لکھنا اب فرسٹ میں ہے لیکن سیکنڈ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب جو فرسٹ والا سٹ ہے وہ ہی آ جائے گا 1, 2, 3, 4 اور 5 اب یہ کس کے equal ہے ہمارے پاس یہ کس کے equal ہے a کے equal ہے so ہم نے پروف کیا so a union pi is equal to a so left hand side is equal to right hand side اسی طرح سے next question کرتے ہیں a union a is equal to a تو left hand side لیتے ہیں a union a is equal to a کے equal آنا چاہیے ہم left hand side لے رہے ہیں a ہمارے پاس کس کے equal ہے 1, 2, 3, 4, 5 ٹھیک ہے a union a a کا بھی set لکھ رہی ہے دوبارہ پھر a کا set لکھا گیا اب یونین یونین کا کیا مطلب ہے all element دونوں set کے all element ترتیب کے ساتھ لکھنا کوئی بھی ڈیجٹ کوئی بھی element repeat نہ ہو اب دیکھیں one اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے مطلب ایک دفعہ لکھیں گے ہم ٹھیک ہے اسی طرح سے two دونوں میں ہی ہے same element جو ہے جو a میں ہے وہ ہی زہر سی بات ہے دوسرا بھی a ہی ہم نے لکھا ہوئے تو اس کے جتنے بھی element وہی اس میں ہے تو ہم اس کو دو دفعہ repeat نہیں کریں گے صرف ایک دفعہ ہی لکھیں گے تو یہ آگیا یہ ہمارے پاس سب کس کے equal آیا ہے جو کہ a کے equal آیا ہے تو اس کا مطلب یہ جو ہے a کے equal ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ a union a اگر a کو a کے ساتھ ہی union کروائے تو answer a ہی آتا ہے so left hand side is equal to right hand side ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے so proof ہو گیا next third question دیکھتے جی تو third question دیکھیں a intersection a a کا intersection لے a کے ساتھ تو answer a ہی آنا چاہیے اب میں نے left hand side لی ہے a ہمارے پاس ہے intersection لینا ہے intersection کا مطلب ہوتا ہے وہ element لکھنے ہے جو دونوں میں مجود ہو common ہو ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب دیکھیں one اس میں بھی ہے اور اس سیٹ میں بھی ہے two b three b اور four b دونوں سیٹ میں مجود ہے مطلب کیونکہ ہم نے same set لیا ہوا ہے اس لیے all element all element اس میں مجود ہیں تو اس لیے ہم نے تو common لکھنا ہے common دونوں میں مجود ہے یہ all to all one سے five تک one two three four five اب یہ کس کے equal ہے یہ ہمارے پاس equal ہے a ٹھیک ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ a intersection a a intersection نے اسی set کے ساتھ تو a set آتا ہے ٹھیک ہے سو left hand side is equal to right hand side کے proof ہو گئی ہے ٹھیک ہے right hand side کے proof ہو گیا next question question number seven question number six u ہمارے پاس given 123 up to 120 counting and a given 1357 up to 190 we have odd values and first question a union a complement is equal to u a complement to union to answer u to u value is to complement we have to u minus which we have to complement u have to 1 2 3 up to 20 minus a a 1 3 u set a set a minus منس کا مطلب کیا ہے پہلے سیٹ میں المنٹ موجود ہو لیکن سیکنڈ سیٹ میں المنٹ وہ والے موجود نہ ہو ہم نے وہ مائنس کرنے ہوتے ہیں یہ تو سٹورنٹس آہ دیکھیں ون اس میں ہے لیکن میں نے نہیں لکھا اس کو کیونکہ ہم نے وہ المنٹ لکھنے ہے جو اس میں موجود ہو لیکن اس کے اندر موجود نہ ہو اب اس میں سارے کے سارے اور سیٹ ہے ٹھیک ہے اور المنٹ ہے تو اس میں ہمارے پاس آل کاونٹنگ ہے اس لئے اگر ہم یہاں سے اوڈ ایلیمنٹ نکال دیں تو بکایا ہمارے پاس ایون ایلیمنٹ رہ جائیں گے ٹو فور سکس اپ تو سون ٹونٹی یہ ہمارے پاس آگیا ہے اے کا کمپلیمنٹ آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس قوشن کو حل کرتے ہیں اے یونین اے کا کمپلیمنٹ اس ایکول تو یوں اب ہم لیں گے یونین اے میں نے سیٹ لہی ہے اے کا کمپلیمنٹ اس کے ایکول آیا تھا یہ میں نے لکھ دیا ہے تو یونین لیں گے یونین کا مطلب ہوتا ہے اے ایلیمنٹ ترطیب کے ساتھ لکھنا اور جو دونوں سیٹ میں موجود ہو ملا کے ترطیب کے ساتھ لکھنا آپ دیکھیں ون ون اس میں ہے ٹو اس میں ہے ٹری اس میں ہے اور فور اس میں ہے مطلب یہ ہمارے پاس 19 اس میں ہے اور 20 اس میں ہے تو یہ ہمارے پاس 20 تک آگیا ہے کاؤنٹنگ ون سے لے کر 20 تک کاؤنٹنگ آگیا ہے جو کہ کس کے ایکول ہے u کے ایکول ہے تو سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ A کا یونین لیں A کے کمپلیمنٹ کے ساتھ وہ آتا ہے U کے ایکول left hand side is equal to right hand side equal ہے تو جی تو سٹوڈان second question آپ لوگ خود کریں گے A کا set لکھنا intersection لینا U کے ساتھ intersection مطلب A اور U میں جو common element ہوں گے وہ والے لکھنا اور answer آ جائے گا A مطلب یہ والا answer آ جائے گا تو چلی ہم question کرتے ہیں question number 3 question number 3 ہمارے پاس کیا ہے اس کی left hand side لیتے ہیں question number 3 ہے A intersection A کا کمپلیمنٹ لیں وہ is equal to A empty set کے equal ہے ہم left hand side لیتے ہیں A intersection A کا کمپلیمنٹ کیکہ A ہمارے پاس کیا ہے جی تو سٹوڈانٹ جلدی سے بتائیں A ہمارے پاس کیا ہے 1, 3, 5 1, 3, 5, 7 1 مطلب اور ویلیوز ہمارے پاس تاک element اس کے اندر موجود ہے intersection لیں A کا کمپلیمنٹ آپ دیکھیں بار بار لینے کی ضرورت نہیں ہے A کا کمپلیمنٹ ہم نے already نکالا ہوا ہے یہ والا لکھ دیتے ہیں جی تو سٹوڈانٹس آپ دیکھیں A کا intersection لینا ہے A کا کمپلیمنٹ جو کہ میں نے لکھ دیا ہے اب intersection کا مطلب کیا ہے وہ element جو دونوں set کے اندر موجود ہو وہ element ہم نے common لینے تو اپنا کمپلیمنٹ آپ دیکھیں 1 اس میں ہے لیکن اس میں تو نہیں ہے 3 اس میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے 2 اس میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے مطلب یہ یہ تو ساری ساری old element ہے اور کا set ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری کا سارا even کا set ہے مطلب 2 4 6 جو اس میں ہے وہ اس میں set element نہیں ہے اور جو اس set میں element یہ ہمارے پاس آگیا خالی set ٹھیک ہے A intersection A کا complement کس کے equal آگیا خالی set کے equal آگیا ٹھیک ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ A intersection لے A کے complement کے ساتھ وہ empty set آتا ہے سو left hand side is equal to right hand side کے ٹھیک ہے right hand side کے اب ہم کرتے ہیں question number 8 question number 8 میں properties ہے union and intersection کے لحاظ سے یہ ہمارے پاس union ہے جو second question ہے وہ ہمارے پاس intersection کے لحاظ سے ہم proof کروائیں گے تو question ہے A intersection into A union B اس کو proof کریں A union into A intersection B ٹھیک ہے ہم اس کو general method کے لحاظ سے proof کریں گے کوئی اس میں set نہیں لیں گے ویسے ہی اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے تو ہم لیتے ہیں left hand side left hand side ہمارے پاس ہے A intersection A union جی تو students یہ اسی طرح سے ہے for example اگر ہمارے پاس intersection کی بجائے یہاں پہ cross multiplication کا option ہوتا تو ہم A کو multiply کرواتے A کے ساتھ پھر union لکھ کے پھر A کو multiply کرواتے B کے ساتھ اسی طرح سے اب یہاں پہ آگیا intersection اور union ٹھیک ہے وہی method وہی چیز use ہوگی اب دیکھیں intersection ہے A کو intersection کروائیں گے A کے ساتھ A کو intersection کروائیں گے A کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ آرہا ہے union یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے union پھر جو ہے وہ A کو intersection ہے نا باہر تو A کو intersection کروائیں گے B کے ساتھ A intersection B ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ A کا intersection لیں A کے ساتھ وہ equal آتا ہے A وہ ہمیں کیسے پتہ ہے ابھی ابھی ہم نے question proof کیا ہے جو کہ A کا intersection لیا A کے ساتھ وہ equal آتا ہے جی تو students یہ دیکھیں question number 6 میں A کا intersection A کے ساتھ ہم نے ابھی لیا تھا تو تو وہ کس کے equal آیا تھا A کے ہی equal آیا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں A کا intersection A لیں تو A کی equal آتا ہے تو اب ہم A intersection A اس کی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں A تو یہاں پہ میں لکھ دیا A اور یہاں پہ union A intersection B اس کی جگہ پہ A لکھ دیا ہے union A intersection B تو اب جلدی سے دیکھیں کہ یہ ہماری right hand side ہے yes of course ہے so یہ تو proof ہو گیا ٹھیک ہے so left hand side is equal to right hand side یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے proof اب ہم یہاں سے دیکھیں یہ جو ہے یہ جو ہمارے پاس set تھا اگر ہم نے یہاں سے یہاں left distributive property distributive law distributive property ٹھیک ہے distributive law ٹھیک ہے یہ distributive law کو ہمارے ٹھیک ہے یہ اس کو ہمارے کر گیا سو اسی طرح سے next question کرتے ہیں second question کرتے ہیں a union into a intersection b is equal to a intersection a union b ہم اس کو solve کریں گے left hand side کو جی students آپ دیکھیں a union intersection into کے اندر ہے a intersection b for example for example ہمارے پاس a ہے یہاں پہ multiply ہے اور یہاں پہ a جما بھی جب ہم multiply کروائیں گے a cross b plus a cross b ایسی کرواتے ہوتے نا اسی طرح سے intersection اور union کے دریمیان میں اسی طرح سے کرواتے ہوتے یہ میں نے example کے طور پر سمجھایا ہے آہ دیکھیں a union a union a intersection پھر a union b کے ساتھ a union b اب دیکھیں یہ بھی ہم نے approve کیا تھا question number six میں question number six کا second part کہ a union a کے ساتھ union لیں وہ ہمارے پاس آئے گا a کے ہی equal آئے گا یہ دیکھیں students a union a is equal to a یہ ہم نے approve کیا ہے کہ a کا union لیں a کے ساتھ وہ equal to a کے ہی equal آتا ہے a union a کا لیں union a کے ساتھ وہ a کے equal آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس left distributive law ہے ٹھیک ہے left distributive law left distributive law ہے تو اب ہم a union a کی جگہ پہ a لکھ سکتے ہیں a لکھ دیا ہے intersection a union b ٹھیک ہے تو جلدی سبتا ہے students یہ ہمارے پاس کس کے equal ہے right hand side کے equal ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ left hand side is equal to right hand side کے equal ہے تو ہم نے یہ بھی property جو ہے proof کر دی ہے general method کے ذریعے سے جو ہم نے question one سے five تک جو ہم نے حل کیے تھے وہ میں اس کا لنک جو ہے وہ میں description میں دے دوں گی تو اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو اس کی تو وہ مجھے کومنٹس میں لازمی پوچھئے گا اور پھر میں آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گی ٹھیک ہے تو thanks for watching students اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو اچھے لگی ہے تو اس کو like ضرور کیجئے گا اور subscribe کر کے bell icon کو click کر دے تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا notification آپ تک پہنچتا رہے thanks for watching students اللہ حافظ